عام کی بات ہو اور اس میں عدب و علقاب ہو جناب ایسا ہرگز نہیں ہوتا عام باتیں تو عام انداز میں ہوتی ہیں یوں ہی شروع ہوئی اور یوں ہی ختم ہو گئی اچھا ایک بات ضرور سے یاد رکھئے عام کو کبھی عام نہیں سمجھنا چاہیے عام چیزیں ہی ہوتی ہیں جو خاص چیزوں کو خاص بناتی ہیں اگر عام پبلک نہ ہو تو چند لوگ اتنے خاص نہ ہو کہ وہ وزیر آزم اور وزیر آلہ بن جائیں عام انسانوں کو کبھی بھی عام نہیں سمجھنا چاہیے ان کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے عام لوگوں کی شکل و صورت پر بھی مجھ جائیے عام لوگ کئی بار اتنے خوش فہم ہوتے ہیں کہ کئی خاص لوگ انہیں دیکھ کر بڑی شرماتے ہیں کہ انہیں آخر کون سے غلط فہمی ہیں جو یہ اس قدر خوش ہیں خوشی کا تعلق عام لوگوں کے دل سے ہوتا ہے اور اگر پھلوں کی بات کی جائے تو اس میں بھی عام نے بڑے کمال دکھا رکھی ہیں عام ہی ایک ایسا پھل ہے جس کی اتنی اقسام ہیں کہ اسے شہنشاہ اسمار عام کہا جاتا ہے عام کے اندر وہ خاص بات ہے کہ اگر یہ لنگڑا بھی ہوتا ہے تو بے پناہ چلتا ہے اور چلتے چلتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے عام کے متعلق تو یہ حال ہے کہ خاص خاص شورا نے بھی عام پر مدہ سرائی فرمائی ہے ایک مرتبہ اکبر الہبادی نے اللہ مقبال کو لنگڑا قسم کے عام بطور تحفے لاہور بھیجوائے عام کی وصولیابی پر اللہ مقبال نے پرلطف شیر حضرت اکبر الہبادی کو تحریر فرمایا فرماتے ہیں اثر ہے تیرے اعجاز مسیحائی کا اے اکبر اثر ہے تیرے اعجاز مسیحائی کا اے اکبر الہباد سے لنگڑا چلا لاہور تک پہنچا دیکھئے ہینا کمال کی بات لنگڑے کی سردل عزیزی کا اظہار ساغر خیامے بھی کچھ اس طرح سے کرتے ہیں تجربہ ہے ہمیں محبت کا تجربہ ہے ہمیں محبت کا دل حسینوں سے پیار کرتا ہے عام تیری خوش نصیبی ہے ورنہ لنگڑوں پہ کون مرتا ہے واہ کیا بات ہے حضرت اکبر الہبادی نے اپنے ایک مخلص اہل تعلق منشی نصار حسین صاحب سے عاموں کی فرمائش اس قدر بے تکلیفی سے کی کہ ملاحظہ فرمائیں ناما نہ کوئی یار کا پیغام بھیجئے ناما نہ کوئی یار کا پیغام بھیجئے اس فصل میں جو بھیجئے بس عام بھیجئے ایسے ضرور ہوں کہ انہیں رکھے کھا سکوں پختہ اگر ہوں بیس تو دس خام بھیجئے معلوم ہی ہے آپ کو بندے کا ایڈریس سیدھے الہباد میرے نام بھیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ لکھ دیں جواب میں تعمیل ہوگی پہلے مگر دام بھیجئے تقسیم وطن سے پہلے عام کے موسم میں دینہ نگر زلہ گردواس پور پنجاب میں ایک طرح مشاعرہ کا احتمام کیا گیا جس میں طرح کا مصرہ تھا درد دل بڑھنے لگا دنیا نگر کے عام سے ایک خوش فکر شائر حافظ امرت سری نے یہ شیر پڑھ کر یہ طرح مشاعرہ یوں لوٹ لیا یاد پھر آنے لگی شیری لبوں کی چاشنی درد دل بڑھنے لگا دنیا نگر کے عام سے تو اب آپ نے عام کی خاصیت دیکھی کہ عام کو کبھی بھی عام نہیں سمجھنا چاہیے عام جب تک ٹھیلے پر یا دور تک آپ کی دسترستے باہر ہوتا ہے تک تک عام آپ کو بڑا عام لگتا ہے جو ہی آپ کے قریب آیا اور اس کے خوشبو آپ تک پہنچی عام بڑا خاص ہو جاتا ہے اور لہٰذا اسے چیر پھار کر فوراً آپ کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں عام کا یہ انداز ہے کہ آپ زیادہ تکلف دیر تک برداشت نہیں کر سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے جو آپ دوسرے کو دیکھ کر چہرہ بنا بنا کر مو بنا بنا کر محفل میں نقرے دکھا رہے تھے جیسے ہی عام صحیح سے کٹ کے آپ کے پاس آیا اور آپ تمام تکلفات بھول جاتے ہیں عام کی اسی خاصیت پر تمام ہندوستان میں عام کو بڑی پذیرائی حاصل ہے عام کا موسم آتا ہے تو تمام شہر سے تمام ٹھیلوں سے تمام فروٹس غائب ہو جاتے ہیں پھل چاروں طرف اپنا مو چھپائے پھرتے ہیں اور عام کی چاروں طرف اجازہ داری ہوتی ہے لہٰذا ہم آپ کو عام کی تعریف بیعن کر کے آپ سے عام اور انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں پسند آئے گا تو پسندی کا شکریہ اور اپنے کمنٹ ضرور پیش کیجئے گا تاکہ ہم پھر آپ سے عام انداز میں گفتگو فرما سکیں اب ہم عام انسانوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ہاں جانے سے پہلے ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گی جب سے عام کے عام ہونے کو دیکھا ہے تو ہمیں اپنے عام ہونے پر بڑا فخر محسوس ہونے لگا ہے عام کی ملٹی کوالٹی دیکھ کر تو یہ خیال آتا ہے کہ عام ہونا کتنا خاص ہے آپ کی کیا رائے ہیں کیا آپ بھی عام کے عام ہونے پر خوش ہیں یہ وہ بچارہ غریب پھلے جو ہر عام اور خاص کو ملتا ہے تو لہٰذا ہمیں بھی عام کے خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم عام ہو کر ہر عام اور خاص کے کام آسکیں اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے وہ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرروبیا کرروبیا کہتے ہیں فرشتوں کو جو ہما وقت اللہ تعالی کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں بھی عام کی خصوص اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی تاکہ اللہ کے نزدیک ہم ایک اچھے انسان بن سکیں مجھے یقین ہے اب جہاں پر بھی آپ عام دیکھیں گے تو آپ کو اپنے عام ہونے کا ہرگز قلق نہ رہے گا بلکہ عام کو دیکھ کر آپ کو اپنے اندر مومنانہ صفات ظاہر ضرور ہوں گی اجازت دیجئے دوبارہ سے اللہ حافظ